ہلو گائز آپ کا سواگت ہے میں چینل فلائی ہائیں انسٹیٹوٹ پر اور میں ہوں چیک احمد آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم چاہیں گے چار پھوٹیا اور رہسمائی قلعے کے بارے میں جو بہت زیادہ رہسمائی اور ٹرامائی کے لئے ہیں جن کے رہسمائی کے بارے میں آج تک کوئی پتہ نہیں لیا تو آئیے ہم اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ چار رہسمائی قلعے کون سے ہیں سب سے پہلے گرگنڈار کا قلعہ یہ جو قلعہ ہے گرگنڈار کا یہ بہت زیادہ رہسمائی قلعہ ہے دیکھ ایسا قلعہ ہے جہاں پوری کی پوری پارات قائب ہو گئی تھی اس قلعے کے اندر پوری کی پوری پارات قائب ہو گئی تھی یہ قلعہ اتر پر تھی چھانسی سے قریب ستر کلومیٹر دور ہے اس قلعے کی وششتہ یہ ہے کہ یہ گیاروی صدی میں پانچ منجربان تھا جس میں سے تین منجربان چمین کے اوپر ہے اور دو منجربان چمین کے نیچے یہ قلعہ کب بنا کس نے بنوایا اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے بس اتنا کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پاس چندلوں اور پندلوں نے شاشن کیا تھا جی ہاں یہ قلعہ اس بات کا پرتیک ہے کہ یہاں چار یا پانچ کلومیٹر سے دور سے جب کوئی اسے دیکھتا ہے تو یہ نظر آتا ہے لیکن جب اسی راستے پر آگے کی طرف چلا جاتا ہے یا کوئی آگے اسی راستے پر چلتا ہے جس راستے سے یہ قلعہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے تو دھیرے دھیرے یہ قلعہ جو ہے وہ قائم ہوتا چلا جاتا ہے اور لوگ کلت راستے پر جلے جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب وہ کلت راستے پر چلے گئے اس قلعہ کی یہی خات بات ہے کہ یہ قلعہ سرکشاہ کی طریقے سے پنایا گیا تھا تاکہ لوگ جب اگر کوئی اس پر آکھر مر کریں تو دیکھنے کی قلعہ کیلئے یہی راستہ گیا ہے تو وہ اسی راستے پر سیدھا قلعہ کی طرف چلیں چاند سے قلعہ دکھائی دے رہا ہے جب وہ اسی راستے پر چلتے تھے تو جو قلعہ دیرے 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 گائب ہونے لگتا تھا اور وہ راستہ انہیں قلعہ کی بجائے کہیں اور لے جاتا تھا جی ہاں آپ کو ایک اس کی خاص بات بناتا ہوں یہ جو قلعہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ قلعہ ایسا قلعہ ہے جس کے اندر سے ایک پوری پوری پراز گیا ہوئی تھی آس پاس اس کے لوگ بتاتے ہیں کہ ایک سمیں ایک پراز یا ایک قلعہ گھومنے آئی اور وہیں گھومتے گھومتے اس قلعہ کے پیس پینٹ میں چلی گئی جب وہ اس قلعہ کے پیس پینٹ میں چلی گئی تو اس کے پاس اس پراز کا آس کا کچھ پتا نہیں چلا اس کے پاس اس دکار نے سویدہ کے لیے اس قلعہ کے نیچے کے دروازے کو بند کر دیا ہے جی ہاں نیچے کے دروازے ہیں اس کے لیے کے بند کر دی رہے ہیں عام گوگوں کے لیے اب اس کے بیس پینٹ میں کسی کا بھی چانہ مانا کیا جا چکا ہے کیونکہ یہاں سے پچاس یا ساٹھ روزے پراز پوری سپری جائے ہوئے ہیں اسی طرح سے ہم بڑھتے ہیں انگلہ کلے کی طرح جو ہے بھانگڑ کا قلعہ یہ قلعہ بھوتوں کا قلعہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس قلعہ کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ شام مانے کے بعد اس قلعہ میں اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ جگتی قائم ہو جاتا ہے اس کا کچھ بھی پتہ نہیں جاتا اس قلعہ کی ایک خاص بات یہی ہے اس قلعہ میں شام کو سورج چھکنے کے بعد جانا منع ہے کہا جاتا ہے کہ جو بھی جگتی اس کے لئے میں رات میں گیا ہے وہ کبھی بھی لوٹ کر نہیں ہے یہ قلعہ جو ہے راجستان میں ہے یہاں یہ قلعہ راجستان میں ہے ویسے تو ہی لوگ یہاں دن میں کھومنے جاتے ہیں لیکن بتاتے ہیں کہ یہاں کا جو واتعبرن ہے مانو بہت عجیب ہے کیونکہ انہیں کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے اس واتعبرن کے اندر وہ بہت عجیب سا محسوس کرتے ہیں مانو کوئی شکتی جو ہے ان کے آس پاس گھوم رہی ہے کئی لوگوں کی تو اپنے اپنی کہانیاں بھی ہیں کئی لوگ اس کے پیچھے اور بہت سارے تتھ بتاتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے لئے کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ اتنا ڈرابنوں اور بھیانوں کیوں ہیں کیوں یہاں بارنا کو رکھنا منع ہے اور اس طرح میں یہ قلعہ بہت بڑا ہے جی ہاں یہ بہت بڑا قلعہ ہے شاید اسی لئے سرکار میں کھوٹ لگائے ہوئے ہیں کہ یہاں شام کو سورج چھپنے کے بعد چاہنا منع ہے آئیے اگلے قلعہ کی طرح پڑھتے ہیں جو ہے سنیوار بارا قلعہ جی ہاں یہ جو سنیوار قلعہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مہاراشت کے پھرنے میں استعداد ہیں ویسے تو یہ قلعہ کافی پاپولر ہے کیونکہ اس کے کہانی پاجی راب پیشوہ سے چھوڑی ہے پاجی راب پیشوہ نہیں اس قلعہ کو بنوائی جاتا ہے آپ اس قلعہ کے سامنے جو کیٹ پر نکلی نکلی تارے دیکھ رہے ہیں یہ تارے آپ نکلی نکلی دیکھ رہے ہیں یہ تارے اس لئے لگوائی گئی تھی یا یہ قلعہ جو کیٹ کے اوپر لگی رہے ہیں یہ اس لئے لگوائی نہیں تھی تاکہ کوئی بھی دشمن اگر اس قلعہ کے دروازے کو توڑنا چاہے تو دروازے کی کیلے اس کے آر پار ہو جائیں جو بھی پہلے لوگ دروازے کو قلعہ کی دروازے کو ہاتھیوں سے یہ ٹکرما کے دولا کرتے تھے تو یہ جو دروازے پر قلعہ آپ دیکھ رہے ہیں قلعہ کسی لگے گئی ہیں تاکہ اگر ہاتھی اس سے ٹکرائے گا تو یہ قلعہ اس کے سر میں دل جائیں گے یہ بھی سرکشاہ کی حساب سے بنایا گیا تھا یہ قلعہ بھی درابنا ہے اور خطرناک بھی ہے لوگ کہتے ہیں کہ آم آواز کے رات کو اس قلعہ سے ایک ٹرد بھری آواز آتی ہے جی ہاں وہ آواز ہوتی ہے بچاؤ بچاؤ اس طرح کی آواز آتی ہے مانا جاتا ہے کہ یہ آواز ایک اٹھارہ ورس کے نارائن راو کی ہے نارائن راو جو نانا سائید کے سرکتے ہیں نانا سائید کے ملنے کے بعد انہیں کو 31 سمائنے کے دی گئی تھی لیکن ان کے عمر چھوٹی تھی یہ قلعہ سے یہ قلعہ سے کسی اور کو دی گئی تھی جب تک کہا جاتا ہوں کہ نارائن راو جاتا ہے نارائن راو جاتا ہے تب تک سوال نکلے کے لئے یہ کسی اور کو دی گیا تھا لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو قلعہ سے سکتے ہیں بہت خواب ہوتی ہے تو اس قلعہ سے نارائن راو کو مروا دیا گیا تھا یہ قلعہ جو ہے تاب نکلوں میں سے ہی ایک قلعہ ہے یہاں پر بھی لوگ منع کرتے ہیں تاتو یار لہرے ہونے کے بعد جانے کے لئے تو یہاں کی جو آواز ہیں وہ آس پاس کے کون والے بٹھاتے ہیں کہ وہ ساف ساف سنائی دیتی ہیں اس لئے لوگ یہاں پر بھی نہیں جاتے ہیں سورج چھوٹنے کے پاس تو آئیے اب ہم پڑھیں گے اگلے قلعہ کی طرف جو ہے گول کنڈا قلعہ جی ہاں یہ ہے گول کنڈا قلعہ ہیدر آباد میں یہ ہے ہیدر آباد میں یہ بھی ایک بہت زیادہ ریس میں قلعہ ہے اور آس پاس کے لوگ بتاتے ہیں کہ اس قلعہ میں رانی تارہ متے کی آدمتیا ہونے کے بعد ان کی جو آدمائیں وہ بڑھکتی رہتی ہے یہاں رانے کے چلنے کی اور ناچنے کی بھی آواز آئی دیتی رہتی ہے یہ قلعہ بھی اپنے آپ میں ایک رہ سے سمیٹے ہوئے جو بہتی جانا ڈراؤنا ہے کہ اس میں سے آواز آنا چھم چھم کی آواز آنا چلنے کی آواز آنا اس طرح کی آواز یہاں کے آس پاس کے لوگ بتاتے ہیں کہ اس قلعہ میں سے آتے ہیں تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں اور جو اب تک سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں تو پلیز پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والے ہماری ویڈیو آپ کو سامے پر ملتی رہے ہیں یہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کیجئے میں آپ کو اور بھی ریس میں ویڈیو لاکر دوں گا بنے رہے گا ہمارے ساتھ لائے ہیں انشتوٹ کے چینل کے ساتھ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے بائے